مجھے ٹیلی و لائن پہ جوائن کیا سینئر رہنماز سینئر شیاسدان پی ٹی آئی کی ایم این اے ہیں منورہ بلوچ صاحبہ میرے ساتھ ٹیلی و لائن پہ ہیں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں تینکیو شو مچ ہمتیات بھائی آپ کی بڑی مہربانی مشکلات بڑھتے جا رہے ہیں پی ٹی آئی حکومت کے لیے بہت سے مسائل ہیں کم مرسا رہ گیا ہے اتنے مسائل کو کس طرح حل کریں گے ایم این اے صاحبہ کیا کہیں گی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ مسائل تو ہمیشہ سے رہا ہے اور رہیں گے لیکن شکر الحمدللہ کہ اس ٹیم پاکستان کی جو لیڈرشپ کی کمان ہے وہ ایک صادق اور حمین عمران خان کے آتھ ہے تو انشاءاللہ یہ مشکلات بھی ہم آسانی سے تیز کریں گے یہ وقت ہے آتا جاتا ہے سیاست میں یہ اپن ڈاؤن اونچ نیچ ہوتے رہتے تو انشاءاللہ میں سمجھتے ہو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے یہ مشکل بھی انشاءاللہ آسان ہوئی جائیں گے میرم آپ جس علاقے سے آپ کو خود اس کا احساس ہے آپ سے بہتر کون جانتا ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے بے روزگاری بہت زیادہ ہے غربت بہت زیادہ ہے کیا کہیں گی دیکھیں نہیں مہنگائی اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی ہے اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتے لیکن ہر چیز کی ذمہ دار اگر ہم عمران خان کو تہرائیں گے تو ہم ہاگے نہیں بڑھ سکتے پھر ہمارے لئے آگے بڑھنا بہت مشکل ہو جائے گا وہ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جتنے بھی ریاست کی ادارے ہیں ہم ریاست کے اداروں کی کچھ رسپونسیبلیٹی سے کچھ ذمہ داریا ہے وہ اگر اپنے ذمہ داریا ایسن طریقے سے نبائیں گے تو میں سمجھتی ہوں یہ مہنگائی سے بھی ہم قابو پاک سکتے وہ اس لیے کہ دیکھیں آپ روز مارا اشیاء کی آپ جو بات کرتے ہیں ان میں میں سمجھتی ہوں اگر حوام میں تھوڑا سا ہوئرنس ہو حوام خود تھوڑا سا اپنے لئے نکلے تھوڑا سا معلومات رکھیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے تمام پاکستان کے ہم نے ڈی سیز کو اتنا ہم پاور کیا ہے ہمارے تمام جو ڈیسٹک کی پرائیس کنٹرول کمیٹیاں ہیں وہ اس لیے تمام غیر فحال ہے ان کی کوئی پرفومنس نہیں ہے تو اس لیے ایک دکاندار کے وہ پندرہ سو کا گوشت بیجتے سات سو کا بیجتے ایک گیارہ سو کا بیجتے جس کو جتنا پروفٹ نظر آتا ہے وہ اسے ساتھ سے کرتے مطلب میرا یہ ہے کہ میں کہتی ہوں کہ حوام اگر اپنے آپ کو حویر رکھے وہ کہیں بھی جائیں وہ کہیں بھی شاپ سے کوئی چیز لینے کی کوشش کریں تو سب سے پہلے ان کو کہیں کہ بھائی آپ مجھے گومنٹ کی ریٹ لسٹ دے دیں جو گومنٹ نے آپ کو دیا ہے اگر آپ کے دکان میں آویزہ نہیں ہے تو آپ ایک دفعہ کہیں گے دو دفعہ کہیں گے تیسری دفعہ وہ مجبور ہو کے وہ اس لسٹ کو آویزہ کریں گے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ حوام کے پاس معلومات ہے حوام جو یہ نالیج رکھتے ہیں کہ گومنٹ ہمیں ریٹ لسٹ دیتے ہیں انتیاز بھائی اس میں پاکستان کی اور اس کے حکومت کی اوپر ڈالیں گے تو میں سمجھتی ہوں پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا لیکن اگر جہاں آپ بات کرے پاکستان کی پاکستان کی بیٹری کے لیے تو ان کے لیے خان صاحب نے ایسے حکمتی عملی بنائی ہے کہ ہمیں ان کی سمرات آنے والے وقت میں نظر آئیں گے ہم پاکستانی قوم بہت جلد ریزلٹ کی توقع رکھتے ہیں اگر آپ کچھ نیا کرنے جاتے ہیں آپ کوئی نیا اینیشیٹیو لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ٹیم چاہیے آپ کو وقت درکار ہوگا تو اس وقت کے لیے اس انتظار کے لیے لوگ تیار نہیں ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے عوام بھی باشہور ہے وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ملک کو بیٹری کی طرف لے کے جا رہے تو اس لیے یہ وقتی مشکلات ہیں انشاءاللہ یہ بھی آسان ہو جائیں گے میں سمجھتی ہوں یہ ملک جو بیٹری کی طرف جا رہی ہے مہنگا اتنا بڑا ایشیو نہیں ہے وہ اس لیے مجھے ذرا وضاحت کرنے کے وہ اس لیے بڑا ایشیو نہیں ہے یہ آج اگر آپ دیکھ لیں کہ ڈیزنس مین وہ ماشاءاللہ فائدے میں جا رہے ہیں آپ کے جو بڑے پوچھوں پہ بیٹھے وہ بھی مطلب اچھے زندگی اگر اس ٹرم ہمارا سفر چاہ رہے توڑا بہت تو وہ ہمارا وہ طبقہ جو اب ستارہ بیٹھ بیٹھ میں جو تنخواہ لینے والے لے وہ ذرا سفر چاہتے ہیں اثر وائز ڈیہاڑی دار کی جہاڑی بڑی ہے ٹھیک ہے نا اور مردوری پہلے ساتھ سو لیتے تھے دن کا حبیبارہ سو لیتے یہ اگر چیزوں کو ہم ڈیپلی جاکے ان کو وزک کریں گے ان سے باقابر رہیں گے کہ گھروڈ پر کیا ہو ہے تو میں سمجھتی ہوں یہ میڈیا سے اکارنا یہ گورنمنٹ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا کہ گورنمنٹ پیل ہوگے تو ایسا الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن میں دوبارہ آپ کو اگین کہوں گے کہ مہنگائی ہے لیکن پاکستان بیٹری کی طرف جا رہے تو اس بیٹری کی لیے ہم نے ٹوڑا بہت سخت شہر لیا جسے عمران خان نے ہمیشہ پاکستان کے یوت کو فوکس ہے تو یوت کی بیٹری کیلئی چونکہ یوت ہمارا بیک بول ہے یوت ہی آگے جا کے انہوں نے پاکستان کو سنبھالنا ہے عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جو پاکستان کے یوت کو اور پاکستان کے مستقبل کو جنہوں نے تارگیت کیا ہے تو انشاءاللہ ان کے سمرات جب لوگ دیکھیں گے تو ہی ان کو عمران خان یاد آئیں گے خلال بے شک وہ ہمیں اور ہماری گرمیٹ کو جو ہے جتنا برا بلا کہہ سکتے کہیں اس سے جو ہم انشاءاللہ تو ہم نے ایک کے اپنا تارگیت سیکھ کیا ہے کہ ہم پاکستان کو جو ہے اس حد تک کامیابی کی طرف لے کی جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا جو اردنٹ پر رکاوٹ دیں جائیں گے اور نہیں ہم ہانے دیں گے ٹھیک ہے ایک بڑی اہم چیز آپوزیشن نے آپ کو بڑی شکست دیئے اسیمبلی کے اندر ایک چیز آپ نے جوائنٹ سیشن بلایا تھا جوائنٹ سیشن میں آپ نے اس کو منسوک کر کے آپوزیشن کہہ رہی ہے کہ گورنمنٹ بھاگ گئی اس نے ایسا ہے نا کہ جو لوگ کہہ رہے کہ ہم نے جوائنٹ سیشن سے باگنے کی کوشش کیے تو یہی لوگ جو آج کہہ رہے کہ ہم نے جوائنٹ سیشن سے باگنے کی کوشش کیے تو انشاءاللہ انقریب وہی لوگ دیکھیں گے کہ ہم اپنا جوائنٹ سیشن بھی کر کے ان کو دکھائیں گے لیکن ہم پاکستان کو چلا رہے ہم پاکستان کیلئے حقمتی عملی بنا رہے ہم میڈیا کے اوپر جو لوگ آتے ہیں جو مافیا آتے ہیں جو تنقید کرتے ہم ان کی تنقید کی درد کی تو پاکستان کو غلط غلط جیس پر نہیں لے کے جائیں گے ہمارا اپوزیشن ہے اپوزیشن کرنا جمہوریت کی خوبصورتی ہے تو ہم انشاءاللہ جمہوریت کے جو عسن ہے جو خوبصورتی ہے اپوزیشن سے ہے ہم اپوزیشن کے ساتھ ڈائلاغ کریں گے ایک ٹیبل پہ بیٹیں گے انشاءاللہ ان قریب آپ کو جو ہے یہ جوائنٹ سیشن بھی نظر آئیں گے پھر وہ لوگ کیا کہیں گے پھر وہ لوگ وہ مافیا کیا کہیں گے پھر وہ تنقید کیلئے کوئی پوائنٹ ڈود لیں گے تو اس لئے ہم ریلیکس سے ہمیں فرق نہیں پڑھتا کہ اگر ہم جوائنٹ سیشن کریں گے تو وہ کیوں پوائنٹ کو لے کر آئیں گے یہ تو ان کا کام ہے کیونکہ عمران سان وہ واحد لیڈر ہے جو خوم کو سچائی کی طرف ایمانگاری کی طرف وہ ان کو پس دیتے تو میں سمجھتی ہوں کہ الحمدللہ جو اپنے اصافتے کامیابی کی طرف جا رہا ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کل نہیں جوائنٹ سیشن پارلیمنٹ کے اوپر وزریعظم کے اوپر پریشر ہے اتحاد ہی آپ سے خوش نہیں ہے اداروں کے ساتھ آپ کو ٹکرا ہوا مہنگائی جس طرح آپ بتائیں ہیں مہنگائی اور پارلیمنٹ کو آپ نہیں چلا سکتے پارلیمنٹ سے آپ بھاگ رہے ہیں یہ بڑی کرائیسز ہے گورنمنٹ کے سامنے منورہ صاحبہ نہیں ہم کیا سے پارلیمنٹ کو نہیں چلا سکتے الحمدللہ ہم پارلیمنٹ چلا رہے ہم پارلیمنٹ دیکھیں پارلیمنٹ کو چلنے اپوزیشن نہیں دے رہے میں ابھی آپ کو بتاؤں گورنمنٹ کیا کرتے ہیں گورنمنٹ دن میں ایک دفعہ وہ ذمہ دار ہے کہ جب آپ کا سیشن اسٹارٹ ہوتا ہے وہ سیشن میں ایک دفعہ قرم پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے گورنمنٹ پر جو ہے آپ کو آپ کا قرم پورا کر کے دیتا ہے آپ کا اپوزیشن کیا کرتا ہے یہ کبھی اسٹری میں نہیں ہوا ہے ایک سیشن کے دوران وہ چھار چھار مرتبہ قرم کال کرتے ہیں دیکھیں کہ ہمارے ساتھ مظرہ بھی ہے وہ انہوں نے سینیس میں بھی جا کے دیکھنا ہوتا ہے ہمارے جو دیگر ہمارے جو ذمہ داران ہیں جو گورنمنٹ کو چلاتے وہ سیشن میں آتے ہیں وہ سیشن کے بعد ان کے الکوں سے دور دراز سے لوگ آتے ہیں ان کی مسئلے مسائل بھی ہیں اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بندہ ہے وہ جاتے ہیں پندرہ سو کلومیٹر کر کے جاتے ہیں اسلام آباد اپنے مسئلے مسائل سننے کے لئے تو اس کو جو وہاں جا کے ان کا نمائندہ نہیں ملتا ہے نمائندہ ہی نہیں ملتا ہے تو وہ جا کے الکے میں پہ اس نمائندے کے خلاف پر گھنڈا شروع ہوتا ہے تو ہم ہم ہمیشہ آپ دیکھ لیں تاریخ میں ہمیشہ ہر سیشن کے دوران دفعہ دورا کر کے دیا ہے لیکن گمیں نہیں چاہتے کہ ہم بزنس کریں گمیں نہیں چاہتے اپوزیشن نہیں چاہتے کہ گمیں بزنس کریں اپوزیشن نہیں چاہتے کہ گموں سیشن کو چلائے تو اس لیے ان کے پاس ان کی ناکامی ہی ہے اس کے پاس ایک ہی ہے صحیح بڑی مہربانی ٹائم لیمٹڈ ہے وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ سرنپیئر ہے تو تو میرا خیال میں ان کو یہ ضرورت ہی نہ پڑتے کہ وہ بار بار کورم کو آردھتے کیونکہ وہ خود کچھیں کورم کے پیچھے چھپانا چاہتے تو بس یہ ان کی سب سے بڑی ناکامی ہے بڑی مہربانی بلوچ صاحبہ ایم این اے پی ٹی آئی کی بڑی مہربانی ٹائم لیمٹڈ ہے آپ کی بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا ناظرین سنگری دو اجاز اللہ حافظ موسیقی